وہ شخص ہیلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفیرت نہیں کرائی تو اس پر میں نے آمین کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آزر اکرمت میں ایک نئی ویڈیو لے کرتی یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اس میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ ہر دن دس لاکھ بناہزاروں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے رب تبارک و تعالی اور افطار کے وقت رب تبارک و تعالی بندی کی دعا قبول فرماتا ہے تو اس میں تین لوگ ایسے ہیں جو اس برکت سے بھی محروم رہیں گے وہ کون لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے برکت سے محروم رہیں گے آئیے حدیث پاک سے سمجھتے ہیں حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنصر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا کہ سب لوگ میرے ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ پیارے عقی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہی تمام صحابہ اکرام جمع ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر کے پہلے ذینے پر قدم رکھا اور کہا آمین پھر پیارے عقی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ذینے پر اپنا قدم مبارک رکھا تو کہا آمین پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے ذینے پر قدم رکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آمین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائیں تو ہاتھ کعب بن عشرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک میں نے ایسی بات نہیں سنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں تو آمین کہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے ارز کیا کہ وہ شخص ہیلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفیرت نہیں کرائی تو اس پر میں نے آمین کہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص ہیلاک ہو جائے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کو سنا اور سننے کے بعد درود پاک نہیں پڑھا پھر جب اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آمین کہا پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حتی جبرائیل نے یہ دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو پائے یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی تو اس وقت میں نے آمین کہا تو محترم ناظرین اکرام جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفیرت نہیں کرائی اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ برکت و رحمت والا مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے تو اس کا حفاظت کریں اور اس میں عدب و احترام کے ساتھ روزے رکھیں نماز ترابی پرہیں اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں مغفرت برما دے اور جہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے وہاں درود پاک ضرور پڑا کریں پھر اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت ضرور کریں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتا ہے کہ تمہارے والدین تمہارے لئے جنت میں ہیں اور تمہارے لئے جہنم بھی ہیں جنت اس وجہ سے ہے کہ تم ان کی خدمت کروگے تو وہ خوش ہو کر دعا کریں گے تمہارے لئے جنت ہے اور تم ان کی نافرمانی کروگے اور ان کا دیکھ دیکھ نہیں کروگے وہ تمہارے لئے بدعا کر دے تو تمہارے جہنم رکھا ہوا ہے تو اس لئے ماباک کا دبوہ اترام کریں ان کی خدمت کریں اور خدمت کریں جنت حاصل کریں اگر ناظرین اکرام پھر مل دے ایک نئے ویڈیو میں تب تک لئے گزارش کے چینل کو سبسکرائب پر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ